ادھر کراکھی میں زمین الیکشن کی گہمہ گہمی اور روچ پر پہنچ گئی ایمکی ایم نے پی ایس اکس سترہ اور ایک سو چھے میں میدان لگا لیا فارق ستار نے تین مطالبات بھی پیش کر دیئے وسیم اختر کہتے ہیں کہ ان کا مقابلہ متحدہ کے خلاف ساتشیں کرنے والوں سے ہے پی ایس اکس سترہ اور پی ایس اکس سچھے میں زمین الیکشن کی مہم کے دوران ایمکی ایم کی سیاسی سرگرمیاں اور روچ پر پہنچ گئیں دونوں حلقوں میں کارنر میٹنگز کا سلسلہ بھی جاری ہے پی ایس اکس سترہ میں کارنر میٹنگز سے خطاب کرتے ہوئے فارق ستار نے منصفانہ مردن شماری بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دینے اور نیا صوبہ بنانے کا مطالبہ کر دیا ایم کی ایم رہنما کا کہنا تھا مطالبات منمانے اسلام آباد گئے تو دار الحکومت بھی واپس لائیں گے پی ایس اکس سترہ میں کراچی کے لیے ایم کی ایم کے نامزد میر وسیم اختر نے بھی کانر میٹنگ سے خطاب کیا بولے متحدہ کا مقابلہ سازشیں کرنے والوں سے ہے ہمارا مقابلہ ان طاقتوں سے ہے ان سازشی ٹولے سے ہے جو مائنس ون یا ایم کی ایم کے ووٹ ٹینک کو مدرارے ڈالنا چاہتے ہیں توڑنا چاہتے ہیں وسیم اختر نے بھی بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دینے کا مطالبہ کیا ایم کیون کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ زمنی الیکشن سے بیس صوبوں کی تحریک بنے گی عید کے بعد تاریخی دھرنے کی تیاری کر رہے ہیں جبکہ وسیم اختر نے بلدیاتی نمائندوں کو فور اختیارات دینے کا مطالبہ کیا کراچی کلا کے مارٹن کورٹرز میں حلقہ پی ایس ایک سو سترہ پر زمنی الیکشن کے سمسلے میں انتخابی اجتماع سے خطاب میں فاروق ستار نے کہا کہ ہم صرف اپنا صوبہ نہیں مانگ رہے زمنی الیکشن سے بیس صوبوں کی تحریک شروع ہوگی اور انہوں نے عید کے بعد تاریخی دھرنہ دینے اور ساتھ ہی ساتھ دار الخلافہ واپس کراچی لانے کا اعلان کیا رکنے رابطہ کمیٹھی محمد حسین نے کہا کہ ہر مشکل کے وقت میں کراچی کی عوام نے ایم کیو ایم پر بھروسہ کیا دو جون ایم کیو ایم کی فتح کا دن ہوگا متحدہ کے تحت پی ایس ایک سو چھے میں بھی جلسے کا احتمام کیا گیا جس سے ایم کیو ایم کے نامزد میں اور ایم کیو ایم رابطہ کمیٹھی کے رپٹی کنوینر آمیر خان نے خطاب کیا فرسیم اختر نے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد بلدیاتی رمائندوں کو اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ عوام کی صدمت کر سکیں دوسری جانب کارکنوں کی گرفتاریوں کی اخلاف ایم کیو ایم نے آج سے چھے روز تک احتجازی مظاہروں کا اعلان کر دیا فاروق ستار کہتے ہیں کہ جب بھی متحدہ پر الزامات لگے عوام کی عدالت میں کامیابی سمیتی عدتوں کے سلسلے چل رہے ہوں کیرانچی میں سند اسیملی کے حلقے ایک سو چھے اور ایک سو سترہ کے زمنی الیکشن کے حوالے سے منقضہ جلسہ یام سے کتاب کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ ایم کیم پر لگائے جانے والے زمات بے بنیاد ہیں عوام کی تاہید اس بات کا واضح ثبوت ہے معاملات جب بھی عوام کی عدالت میں جائے دبوں سے شرف پر شرف پتنگ پتنگ اور پتنگ پتنگ ہی کے ووٹ نکلے تو یہ بات کسی موجزے سے کم ہے کیا فاروق ستار کا کہنا تھا کہ بلدیاتی اختیارات ملنے کے بعد گرانچی کو ایشیا کا سب سے ساتھ سترہ اور ترقی آفتہ شہر بنائیں گے متحدہ رنوما نے کہا کہ پاناما لیکس والوں نے جو ہاتھ پھیلانے والے بنائے ہیں انہیں دینے والے ہاتھ بنائیں گے اور وہ ہاتھ جو پاناما لیکس والوں نے مانگنے والے اور لینے والے ہاتھ بنائے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ انہیں ہاتھوں کو دینے والے ہاتھ بنائیں گے ہمارے بچوں کو نوکریوں کے لیے باہر کے لیے اور باہر چانے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ فاروق ستار نے ایک بار پھر حکومت سے تین مطالبات دہرائے ملک میں منصفانہ مردم شمالی کروائی جائے بلدیاتی اداروں کا مکمل افتیارات دیے چاہیں اور ملک میں بیس صوبے بنائے جائیں بات کریں گے متعادہ قومی موومنٹ کی جن کے رہنما وسیم اختر نے روکی فنڈنگ کے الزمات کو رد کرتے میں کہا ہے کہ جھوٹے الزمات سے مہاجر ووٹ تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہمیں فکر نہیں ہے مگر ہم ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں کہ یہ جھوٹے الزمات ہیں اور ان سادشوں سے تم مہاجر ووٹ سپائی کے چاہنے والوں کو بزن نہیں کر سکتے میں سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ساتھ دن جو آپ نے آرڈرز کیے ہیں ان سکسی دیز میں الیکشنز بھی ہونے چاہیے اور اوپ بھی ہونے چاہیے تاکہ یہ صرف ختم ہو اور عوام کے نمائندے عوام کے جو بسائل ہیں ان کو حل ان کو تھی کر سکیں